بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں جریس خانہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عرشت شریف صاحب کے کیس کو جس طرح سے خراب کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں جس طرح سے اصل کرداروں کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ آپ سب کے سامنے روز ایک نیا بیان آ جاتا ہے روز ایک نیا انکشاف ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا طوفان آنے والا ہے نیا زلزلہ آنے والا ہے بگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان تمام بیانات کے ان تمام کرداروں ان تمام مہروں کے سامنے آنے کی وجہ یہ ہے کہ اصل قاتلوں کو بچایا جائے اصل کرداروں کو بچایا جائے اصل کرداروں کو جو ہے اپنا اس کیس سے بری کروایا جائے اس وقت ابھی یہی کوششیں ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ تصمیم حیدر صاحب نے ایک بیان دیا اس کے بعد ایک جو ہے قیامت برپا ہوئی ایک بڑا عجیب سا ایک طوفان آیا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کمیٹس کی ہے تصمیم حیدر صاحب کے بہت سارے لوگوں نے انٹرویوز کیے میڈیا چینلز نے انٹرویوز کیے یوٹیوبر نے انٹرویوز کیے اور انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ جی عرشہ شریف صاحب کو قتل کرنے سے پہلے تشدد کیا گیا جو کامران چائد صاحب بھی بتا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں سے آگے ایک بات کی کہ جی ان کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جو مریم نواز صاحبہ کے پاس آتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حسین نواز صاحب مجھے ناصر بڑھ صاحب زبیر گل صاحب اور انجمن چودری صاحب کو جو ہے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور وہ ہمیں بلاتے ہیں کہ جی آپ کو ایک سرپرائز دینا ہے اور تصمیم حیدر صاحب کہتے ہیں کہ عرشہ شریف صاحب کے قتل کے ایک دن کے بعد جب ہم حسین نواز صاحب سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ہم سرپرائز دیتے ہیں اور وہ سرپرائز یہ تھا کہ وہ ہمیں عرشہ شریف صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس کے اندر تین لوگ عرشہ شریف صاحب کو جو ہے بےہمانہ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور ان کو مار پیٹ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک منٹ کی ویڈیو تو میں نے دیکھی مگر وہ جو اس کی ڈوریشن تھی اس ویڈیو کی وہ کافی لمبی تھی انہوں نے کہا کہ جب میں نے حسین نواز سے کہا کہ جی یہ ویڈیو آپ مجھے دے دیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اب معاملہ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے اس وقت ہم آپ کو نہیں دے سکتے مگر بعد میں میں آپ کو سینڈ کروں گا تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے عرشہ شریف صاحب کا صفایہ کیا اسی طرح ہم عمران خان صاحب کا بھی قتل کریں گے اور عمران خان صاحب کو بھی جو ہے میدان سے ہٹا دیں گے اور ان کو بھی قتل کر کے ان کا بھی جو ملبع کسی اور پر ڈال دیں گے تو یہ انہوں نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے جو پولیس ہے مقامی پولیس ان کو بیان بھی دے دیا ہے اور اس کے بعد جو خبریں آ رہی تھی کہ عرشہ شریف صاحب کا قتل عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ تصنیم حیدر کے بیانات کے بعد جو ہے اسکارڈ لینڈ جو پولیس ہے وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے اب خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب ان کی پوری فیملی کو بیرون ملک جو ہے ٹریولنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان سے بھی پوچھ گوچھ ہو ان کے ساتھ بھی جو ہے تفتیش کا دائرہ بڑھایا جائے مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ جو عدیل رادہ صاحب ہیں عرشہ شریف صاحب کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے اپنی ٹوئٹ کے اندر جو ہے جمیل پاروکی صاحب کی ٹوئٹ کا سکرین شورٹ لگا کے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کامران شائع صاحب تصنیم حیدر صاحب اور جمیل پاروکی یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عرشہ شریف صاحب نے کوئی ویڈیو نہیں تھی انہوں نے ایک اور بات کی کہ ڈاکٹر رزوان کے حوالے سے کی تھی کہ ڈاکٹر رزوان نے عرشہ شریف صاحب کو کوئی ویڈیو دی تھی تو انہوں نے کہا کہ عرشہ شریف صاحب ڈاکٹر رزوان کو نہیں جانتے تھے وہ ان کے کام کی وجہ سے ان کو جانتے تھے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی کوئی ان کے ساتھ جو ہے میل جول نہیں تھا تو یہاں تک تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ نئی چیزیں اس کے اندر گھڑ رہے ہیں اور یہ ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح سے اس میں ایک طرح سے جس طرح سے عرشہ شریف صاحب کی والدہ نے بیان دیا عدالت میں ایک خط انہوں نے دیا کہ اس کیس میں جو اصل لوگ ملوث ہیں وہ جنرل باجوا صاحب ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب بھی ملوث ہوں مگر جو بھی عرشت شریف صاحب کے آپ پچھلی جتنی ویڈیوز دیکھیں ریجیم چینج کے بعد وہ اشارہ کچھ اور دے رہی ہیں اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ جو اس وقت قیادت تھی جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لوگ ان کے حوالے سے وہ بات چیت کر رہے تھے بلکہ یہاں تک بات چیت تھی کہ ان کا ایک وی لاغ بھی تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو مارا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت بھی تھے کچھ ان کے پاس ایسی آئی ڈیوز تھی ویڈیوز تھی جو اپنی وہ آنے والی جو ان کی ڈاکومنٹری تھی وہ اس میں چلانے والے تھے جو نیٹ فلکس کے اوپر چلنے والی تھی تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں کیونکہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ تصمیم حیدر صاحب کے پیچھے کوئی اور طاقتیں وہ ایک کھلونا ہیں اور ان کو جو کھیلنے والا ہے وہ جس طرح چاہ رہا ہے وہ اسی طرح اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ جو ہے توتے کی طرح بیانات دے رہے ہیں روز ایک نئی چیز دے دیتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید واقعی کچھ ایسا ہوا ہو مگر اب تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ عرشہ شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے اور تصنیم حیدر صاحب بھی جھوٹ بول لیں اور اس کیس کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور خراب کر کے اصل جو طاقتیں ہیں اصل جو کردار ہیں اصل جو قاتل ہیں ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جو گندی آرڈیو ویڈیوز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے اپنا مریم نواز صاحبہ ملوث ہیں وہ اس فیکٹری کی مالک ہیں وہ اس پروڈکشن کی مالک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے تو بارہ بیانات بھی آ چکے ہیں کچھ صافی بھی بتا چکے ہیں بلکہ ان کے قریبی ذرائع بھی بتا چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بہت سارے لوگوں کو دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کی اگر آپ نے کوئی ہمارے حوالے سے کوئی ایکشن لیا تو پھر ہم آپ کی فلان ویڈیو جو ہے جاری کر دیں گے اور وہ آپ کی ویڈیو میں بھی دیکھ چکی ہوں یعنی وہ گندی ویڈیو تو دیکھ چکی ہوں ان کے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ریلیز بھی کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس سے فوائد بھی حاصل کرتی ہیں اور ان کو ریلیف بھی ملتا ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے تصنیم حیدر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ان کو قتل کروانے کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے حسین نواز صاحب نے جس طرح سے کہا کہ جی اب اگلی باری عمران خان صاحب کی ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے حملہ بھی ہوا اور پھر وہ بچ گئے اللہ نے ان کو بچا لیا تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پوری فیملی کو بیرون ملک جو ہے ٹریولنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف بھی اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان سے بھی پوچھ گوچھ ہو ان کے ساتھ بھی جو ہے تفتیش کا دائرہ بڑھایا جائے مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ جو عدیل رادہ صاحب ہیں عرشت شریف صاحب کے پروڈیوسر ہیں انہوں نے اپنی ٹوئٹ کے اندر جو ہے جمیل فاروقی صاحب کی ٹوئٹ کا سکرین شاٹ لگا کے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کامران شاہ صاحب تصنیم حیدر صاحب اور جمیل فاروقی یہ سب جھوٹ بولنا ہے یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عرشت شریف صاحب کوئی ویڈیو نہیں تھی انہوں نے ایک اور بات کی کہ ڈاکٹر رزوان کے حوالے سے کی تھی کہ ڈاکٹر رزوان نے عرشت شریف صاحب کو کوئی ویڈیو دی تھی تو انہوں نے کہا کہ عرشت شریف صاحب ڈاکٹر رزوان کو نہیں جانتے تھے وہ ان کے کام کی وجہ سے ان کو جانتے تھے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں تھی کوئی ان کے ساتھ جو ہے میل جول نہیں تھا تو یہاں تک تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ نئی چیزیں اس کے اندر گھڑ رہے ہیں تاکہ اس کیس کو خراب کیا جائے اس کیس کے اندر اور لوگوں کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جس طرح سے اس میں ایک طرح سے جس طرح سے عرشت شریف صاحب کی والدہ نے بیان دیا عدالت میں ایک خط انہوں نے دیا کہ اس کیس میں جو اصل لوگ ملوث ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں سکتا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب بھی ملوث ہوں مگر جو بھی عرشت شریف صاحب کے آپ پچھلی جتنی ویڈیوز دیکھیں ریجیم چینج کے بعد وہ اشارہ کچھ اور دے رہی ہیں اس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ جو اس وقت قیادت تھی جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ لوگ ان کے حوالے سے وہ بات چیت کر رہے تھے بلکہ یہاں تک بات چیت تھی کہ ان کا ایک وی لاغ بھی تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا جس کی وجہ سے ان کو مارا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ان کے پاس کچھ ایسے ثبوت بھی تھے کچھ ان کے پاس ایسی آئیڈیوز تھی ویڈیوز تھی جو اپنی وہ آنے والی جو ان کی ڈاکومنٹری تھی وہ اس میں چلانے والے تھے جو نیٹ فلکس کے اوپر چلنے والی تھی تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں کیونکہ ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ تصنیم حیدر صاحب کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے وہ ایک کھلونا ہے اور ان کو جو کھیلنے والا ہے وہ جس طرح چاہ رہا وہ اسی طرح اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اور وہ جو ہے توتے کی طرح بیانات دے رہے ہیں روز ایک نئی چیز دے دیتے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید واقعی کچھ ایسا ہوا ہو مگر اب تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ عرشہ شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے اور تصنیم حیدر صاحب بھی جھوٹ بول لیں اور اس کیس کو خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور خراب کر کے اصل جو طاقتیں ہیں اصل جو کردار ہیں اصل جو قاتل ہیں ان کو بچانے کی کوششیں ہو ر رہی ہیں اور دوسری بات یہ ایک انہوں نے یہ بات کی کہ جو جو گندی آڈیو ویڈیوز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے اپنا مریم نواز صاحبہ ملوث ہیں وہ اس فیکٹری کی مالک ہیں وہ اس پروڈکشن کی مالک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے تو بارہ بیانات بھی آ چکے ہیں کچھ صافی بھی بتا چکے ہیں بلکہ ان کے قریبی ذرائع بھی بتا چکے ہیں